بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائی کی اجمعین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین عبیل قاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین الماسومین العطیبین الاتحرین الاکملین الاشرفین رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفکہو کولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنْدَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَارِ سالوات پڑھ دے اللہ الرحمن 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 الرحول برائی تاجیلِ فرجِ صاحبِ الْعَسْرِ وَالزَمانِ بُلَن دوازِ سالوات پڑھ اللہ الرحمن 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 الرحل پروردگارِ عالم آپ سب کا اس مجلسِ حسین میں آنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مولا آپ سب کی ہوائج شریعہ کو براوردہ فرمائے مشکلات پرشانیاں مولا دور فرمائے بالخصوص صاحب بانیان مجلس کی مولا تمام مشکلات پرشانیاں دور فرمائے ایک مرتبہ زحمت فرمائیں بولاندواز سے صلاح وحد پڑھ دیں اللہ اللہ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں وہ جو پیچھے ہیں یہاں آگے آئیں تاکہ جو ہے مجلس پتا چلے یہ عصرہ آجیں آجیں بعد میں پھر وہ جگہ کور کر کے آجیں وہاں اپنا سیدے گا رکھ کے آئیں تاکہ آپ کی جگہ کوئی پڑھتا بیٹھے آگے آجیں آگے آجیں 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 آجو بیٹا آج اللہ اللہ عزیزہ نے محترم حاضرین گرامی آنے والی جو رات سال کی سب سے عظیم ترین رات اس لیے میں نے مناسب جانا کہ کیوں نہ اسی کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی جائے لہذا آج اپنے میری گفتگو یہاں سے نہیں یہاں سے سننی ہے اللہ 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 آپ کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی گئی یہ بڑا عظیم سورہ ہے ایک دو باتیں اس کے متعلق اور پھر جو ہے وہ اس کے مطالب کی اوپر پاک پیغمبر فرماتے ہیں من کرعا انہا انظلناہو فی لیلت القادر اشر مرات غفر اللہ لہو زمبن الف زمبن من زنوبے غفر اللہ لہو الف زمبن من زنوبے جو دن میں دن کے کسی بھی حصے میں چوبیس گھنٹوں میں جو دس مرتبہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے پروردکار ایک ہزار گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے توجہ کیا آپ نے اور اور اس سے بھی خوبصورت جو اگلی حدیث ہے وہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرآ انہا انزلنا خو فی لیلت القادر فی وضو اے ہی جو سورہ انہا انزلنا کو وضو کے درمیان پڑھتا ہے وضو کرتے وقت پڑھتا ہے تو پروردکار اس کے گناہوں کو ایسے مہو کر دے گا خارجہ منت ذنوب کا یومن والدت ہو امو بلکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج اس دنیا میں پیدا کیا کتنی کتنی عظمت ہے اس سورہ کی اور اس کے مطالب بھی ظاہر ہے کہ جو اس کے اندر مطالب ہیں ابھی جو چند ایک میں فقط اشارہ کرو گا اور پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو ایام فاطمیہ میں اس کی اوپر جو ہے وہ آپ کو گفتگو سناوں گا اس کی اوپر کبھی میں نے تفصیلا گفتگو نہیں کی انشاءاللہ اب کبھی موقع ملا تو بی بی کی مناسبت سے اس کی اوپر جو ہے وہ تفصیل کے گفتگو آپ کو سناوں گا اس سال بالکل موقع نہیں ملا تھا تو انشاءاللہ اندہ سال جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اس آیت کے سورت کی اوپر گفتگو سناوں لیکن ابھی جو ہے وہ توجہ کیجئے گا پروردگار عالم فرماتا ہے اندہ انزلناہ فی لیلت القادر وما ادراکما لیلت القادر ہم نے قرآن کو لیلت القادر میں نازل کیا تم کیا جانو لیلت القادر کیا ہے تم نہیں جانتے لیکن پھر خود ہی آگے بیان کرتا ہے نہیں لیلت القادری خیر من الف شہر تم تو نہیں جانتے میں خدا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ لیلت القادر ہزار مہینوں سے بہتر ہے افضل ہے تنزل الملائکت و روح اس میں سارے ملائکہ نازل ہوتے ہیں توجہ کیجئے گا اس میں اب یہ پہلا جملہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں اور اس کو دل کی گہرائیوں سے سوچئے گا سمجھئے گا اور اس رات کی قدر جانئے گا تنزل الملائکت علماء فرماتے ہیں ایک تو جمع کا سیگہ ہے ملائکہ اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سارے ملائکہ حتی روح العمین بھی اس رات میں نازل ہوتا ہے توجہ کیا آپ نے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کہوں جب یہ ورس اپ کا زمانہ نہیں تھا وہ جو لینڈ لائن جو ٹیلی فون ہوتا تھا اور وہ بھی کسی کسی کے گھر میں جب ہم ابتدا میں ایران گئے نا تو جب ویزا لگوانے کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ جانا لاہور وہاں تو وہاں کئی لوگ جو ہے وہ مجھے خود شخصاً بھی لوگوں نے جو ہے وہ کہاں پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو بیٹا ایران جا رہا ہوں کہا کرتے وہاں پڑھتا ہوں اچھا ان کو پھر یقین ہو جو کہ تو پھر جو اپنے عزیزوں کے لو بیٹا میرا فلان بیٹا ہے فلان رشتدار ہے یہ وہاں رہتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے تو یہ خط ان کو دے دینا ایسے ہوتا تھا یا نہیں ہاں تو ہمیں خط دیا جاتا کہ تم چونکہ وہاں آج جا رہے ہو لہٰذا جو ہے یہ خط وہاں پہنچا دینا توجہ کی آپ نے میں نے کہہ دیا جملہ آپ تک دلوں تک پہنچا ہی نہیں ہے پروردگار کہتا ہے آج کے رات ہم نے سب ملائکہ کو نازل کیا ہے تم جتنی دعائیں کر سکتے ہو کر لو لے جانے والوں میں کمی نہیں آئے گی آئے 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 توجہ کی آپ نے تمہاری دعاؤں کو لے جانے والوں میں کمی نہیں آئے گی اس لیے کہ اتنے ڈاکیے آج ہم نے بیج دیے ہیں تمہاری دعائیں تو کم پڑ سکتی ہیں لے جانے والے کم نہیں پڑے گے سلوات وردِ آلِ محمد کی زیادہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا لائلہ تلقادر انیس بھی اکیس بھی اور تئیس بھی ہم عامال تین دل کرتے ہیں لیکن سوال میرا یہ ہے کہ لائلہ تلقادر ایک ہے یا تین ہے بولیں ایک ہے نا چونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تین راتوں میں تو قرآن نازل نہیں ہوا تو لائلہ تلقادر ایک ہے توجہ کیجئے گا بہت خوبصورت بات کرنے لگا ہوں لائلہ تلقادر ایک ہے تو جب لائلہ تلقادر ایک ہے تو پھر خدایہ تین راتوں میں ہمیں کیوں بلاتا ہے توجہ نہیں کیا پروردگارہ جب ایک ہے تو ایک میں ہمیں اس ایک کو معین کر دے اور اسی میں بلا لے اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ حرصہ پہلے امام باکرلہ اسلام کی ولادت کے موقع پر میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی بات سنائی تھی وہ تقرار کر رہا ہوں مولا سے کسی نے کہا کہ مولا جملہ لے لیجئے گا مولا آپ کو پتا ہے نا لائلہ تلقادر کونسی ہے مولا آپ کو پتا ہے لائلہ تلقادر کونسی ہے مولا فرماتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوگا تو پھر کس کو پتا ہوگا آئے 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 بھئی ہمیں پتا نہیں ہوگا تو کس پر کس کو پتا ہوگا کیوں اس لیے کہ سارے فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں ہمیں پر تو آتے ہیں آئے 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 توجہ کیا تو مولا جب آپ کو پتا ہے تو بتا دیجئے کونسی ہے مولا فرماتے ہیں دیکھو تمہیں خدا بلا رہا ہے اور سنیے گا جملے کی قدر کیجئے گا دیکھو تمہیں خدا اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے اور تمہیں بین بلایا نہیں تمہیں مہمان بنا کر بلا رہا ہے آئے 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 تو تمہیں خدا بلا رہا ہے تو خدایا جب ایک ہے رات تو پھر معین کر دے کیوں معین نہیں کرتا تو آواز ایک ادھر ہے توجہ کیجئے گا دیکھو میرے بندے معین کر دینے میں میرا نقصان نہیں تیرا نقصان ہے آئے 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 نہیں توجہ کی آپ نے معین کر دوں تو تیرا نقصان ہے میرا نقصان نہیں خدایا میرا نقصان کیا ہے پروردگار کہتا ہے تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں ایک رات میں معافی نہیں ہوگے آئے 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 لہذا یہ ہماری کریمی ہے کہ ہم نے تجھے پہلے انیس کو بلایا کچھ ہم نے وہاں معاف کر دیئے پھر تجھے اکیس کو بلایا پھر ہم نے کچھ وہاں معاف کر دیئے جو باقی بچے کچے تھے وہ ہم نے تئیس کو بلا کر معاف کر دیئے اللہ خوش توجہ فرمائے خدایا ہمیں کیسے پتا چلے یہ شب قدر کون سی ہے توجہ کیجئے ہمیں کیسے پتا چلے یہ شب قدر کون سی ہے مولا فرماتی ہے سنو ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں میری طرف دیکھئے گا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں من توجہ کیجئے من عارفہ فاطمہ حق کا معرفت ہا فقد عادرہ کا لیلت القادر جو فاطمہ کی حق کے معرفت کو حاصل کر لیتا ہے پروردیگار اسے لیلت القادر عطا کر دیتا ہے تو لیلت القادر کو کیسے پہچانے توجہ کیجئے گا لیلت القادر کو کیسے پہچانے مولا فرماتے ہیں لیلت القادر کو پہچاننے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ تم فاطمہ کو پہچانو فاطمہ کو پہچان لوگے تو لیلت القادر کو پہچان لوگے اب دیکھیں دیکھیں میری طرف دیکھیں گا یہ تقابل ہے فاطمہ کو پہچانو گے تو لیلت القادر سمجھ میں آئے گی لیلت القادر سمجھ میں آ گئی تو فاطمہ سمجھ میں آ جائے گی ہاں ہاں توجہ کیا آپ نے لائلہ تل پھر دوبارہ سوری ہے لائلہ تل قادر کو پہچان لوگے لائلہ تل قادر کو سمجھ جاؤگے تو تم فاطمہ کو پہچان لوگے لیکن پروردگار کہتا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لائلہ تل قادر اے انسان تیرے بس کی بات میری طرف دیکھئے اے انسان تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تُو لائلہ تل قادر کو سمجھ سکے اس کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار یہ بیان کرنا چاہتا ہے اے انسان جب تُو لائلہ تل قادر کو نہیں سمجھ سکتا تو فاطمہ کو کیسے سمجھ سکتا ہے اللہ اب میرے ساتھ رہی اور میرے ساتھ مل کر جو آج ہم نے گفتگو کرنی ہے توجہ کیجئے گا سب سے بڑی رات کونسی ہے بولے بولے نا سب سے بڑی رات لائلہ تل قادر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں سب سے بڑا دن کونسا ہے بولے نا سب سے بڑا دن عید غدی توجہ فرمائی آپ نے عید اللہ الاکبر جسے کہا گیا ہے عید اللہ الاکبر اللہ کی سب سے بڑی عید کہا گیا ہے ایسے ہے یا نہیں اس کا مقصد ہے کہ سب سے بڑا دن کیا ہے عید غدی راتوں میں سب سے بڑی رات لائلہ تل قادر دینوں میں سب سے بڑا دن غدیر کا دن اب دنیا یہ کہتی ہے کہ دنیا شیعہ جو ہے علی و فاطمہ سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں دنیا ہم پر اتراز کرتی ہے کہ یہ شیعہ علی و فاطمہ سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں بھئی ہم سے ہم پر اتراز کرنے سے پہلے خدا پر اتراز کرو رسول پر اتراز کرو اس لیے کہ خدا و رسول جب علی و بطول سے آگے نہیں بڑھتے ہم کیسے بڑھ جائے سب سے بڑا دن غدیر کا سب سے بڑا دن پھر سنیے سب سے بڑی رات لیلہ تل لیلہ تل قدر فاطمہ غدیر علی کا دن اوے ہوے ہوے توجہ کیا آپ نے رات اس لیے بڑی ہے چونکہ فاطمہ سے منصوب ہے دن اس لیے بڑا ہے چونکہ علی سے منصوب ہے اللہ توجہ کیا آپ نے لیلہ تل قدر خیر من الف شہر یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے دیکھیں جب کمپیریزن کیا جاتا ہے آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تقابل کرتے ہیں تو اس کی ہمجن سے کیا جاتا ہے چونکہ یہ رات ہے تو خدا کو یہ کہنا چاہیے توجہ کیجئے کہا خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ ایک رات ہزار راتوں سے بہتر ہے توجہ کیا آپ نے توجہ کیا آپ نے یہ ایک رات ہزار راتوں سے بہتر ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ رات ہزار راتوں سے بہتر ہے کہا کہ یہ ہزار بہینوں سے بہتر ہے کیوں؟ دیکھیں قربان جو ہمارے علماء کی مہنتے ہیں جو میں ان کی چورا کر آپ تک پہنچا رہا ہوں زیادہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا وہ فرماتے ہیں یہ عیمبہ کے فرامین ہیں جو نچوڑ کے طور پر آپ کو سنا رہا ہوں دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ ایک عام انسان کی زندگی بہت زیادہ بھی ہو جو آج روٹین میں چل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہو میکسیمم وہ اسی سال سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ آپ کو کوئی اکا دکا نظر آئے گا ایسی نہ ڈکسا اس سے زیادہ بہت کم اسی تک بھی کوئی پہنچے تو بہت بڑی بات توجہ فرمائیے آپ نے ہزار مہینوں کو اگر جو ہے وہ آپ ڈیوائیڈ کریں تو وہ 83 سال میں کیا ہے بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں انسانی کول زندگی کتنی ہے اسی سال نہیں توجہ کیا بھائے خدایہ میری بات آپ کے دلوں تک پہنچ جائے انسانی کول زندگی کتنی ہے اسی سال اور پروردیگار کہتا ہے انسان دیکھ میں خدا کتنا قریب ہوں تو اگر ایک رات مجھے دے دے تو اگر مجھے ایک رات دے دے میں اس ایک رات کو تیری پوری زندگی سے بہتر بنا دوں گا اوئے خوئے 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 توجہ نہیں کیا توجہ فرمائی توجہ فرمائی آپ نے اور ایک تعویل جو علماء نے کی ہے بڑی خوبصورت ہے مجھے یہ تعویل بہت پسند آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھیں توجہ کیجئے گا اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ میرے بعد میرے ممبر پر بنی امیہ بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں توجہ کی آپ نے اب علماء نے جب کیلکولیشن کی تو ان کی کل حکومت وہ اول سے لے کر آخر تک بنتی ہے اسی سال نہیں توجہ کی آپ نے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے ایسے ہے یا نہیں جب اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا تو ظاہرہ یہ سچا خواب تھا تو پروردگار نے فرمایا میرا نبی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے ایک رات ایسی دے دی ہے جو ان کے اسی سالوں سے بہتر ہے آئے 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 توجہ فرمائی آپ ایک سلوات پڑھ دیں آل محمد یہ رات افضل ہے خیر من الف الشہر میری طرف دیکھئے کہا یہ رات افضل ہے سوال یہ رات افضل کیوں ہے کیوں افضل ہے ہاں شہر رمضان قرآن یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے کیا کیا اِنَّا عَنْزَلْنَا هُوْ فِي لَيْلَةِ الْقَادْرِ یا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ قرآن کب آیا تو اس رات کو فضیلت کیا ہے میری طرف دیکھئے اس کی آغوش میں قرآن آیا آئے 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 بھئے اس کی افضلیت کیا ہے اس کی آغوش میں قرآن آیا ہے تو جس رات میں قرآن آئے وہ خدا کی نظر میں سب سے افضل ہو جاتی ہے سوچئے وہ ذات کتنی افضل ہوگی کہ جس کے قلبِ اطحر پہ یہ قرآن آیا ہے آئے 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 توجہ فرمائیے آپ نے یہ رات آپ مجھے بتائیں یہ رات سال کی دوسری جتنی بھی عظیم سے عظیم راتے ہیں لیکن کوئی رات بھی اس رات جیسی نہیں پھر جملہ کہہ رہا ہوں کوئی رات بھی اس رات جیسی نہیں اس رات جیسی نہیں ہے یا نہیں کوئی رات اس رات کا مقابلہ کر سکتی ہے کوئی دوسری رات جو اب اٹھ کر کہہ سکتی ہے کہ میں لیلہ تل قادر جیسی ہوں نہیں پدرہ شبان کی رات عید غدیر کی رات اس سے بڑا اس سے بڑی لیلے کوئی رات بھی لیلہ تل قادر جیسی نہیں کیوں اس لیے کہ اس میں قرآن آیا تو جس میں قرآن آیا جب وہ رات دوسری راتوں جیسی نہیں تو جس ذات پہ قرآن آیا وہ ہم جیسا کیسے ہے آئے 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 اللہ توجہ فرمائے اس رات قرآن آیا اس رات اگر آئے 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 آئ ہیں بولے نا یہ آمر لے کر پہاڑوں پہ آتے ہیں درختوں پہ آتے ہیں دریاؤں پہ آتے ہیں نہیں آمر لے کر صاحبِ آمر کے پاس آتے ہیں آمر لے کر صاحبِ آمر پہ آتے ہیں اگر صاحبِ آمر نہیں ہے تو آمر کا آنا مانا نہیں رکھتا تو جب پیغمبر کا دور تھا تو صاحبِ آمر کون تھا بولے کون تھا صاحبِ آمر اللہ کے رسول تھے یہ آیت شبِ قدر قیامت تک رہے گی جب قیامت تک ہے تو آمر بھی قیامت تک آئیں گے تو جب آمر بھی قیامت تک آئیں گے تو پھر ماننا پڑے گا کوئی صاحبِ آمر رسول جیسا ہونا ضروری ہے توجہ فرمائی یہ بڑی عظیم رات ہے اس رات کو بیدار رہ کر اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا اس رات کی برکات کو حاصل کرنا یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتا ہے بدنصیب ہے جو اس رات بھی اللہ کی خیر من آلف شہر کی برکات کو نہ لے سکے سنیئے ایک بہت خوبصورت فرمان آپ کو سناو مولا قینات فرماتے ہیں اس رات اللہ کے رسول ہم سب کو بیدار رکھتے تھے بیدار رکھتے تھے حتی اگر کوئی سونے لگتا تو رسول اللہ اس کے مو پہ پانی چھڑکتے تاکہ یہ سو نہ سکے اللہ اکبر اور جناب سیدہ کی بارے بھی بھی ہے جناب سیدہ لا تدو احدا من احلها ینامو اپنے گھر کے کسی فرد کو سونے نہیں دیتی تھی اور ان کو بیدار رکھنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت کھانے کا بھی احتمام کرتی یہ میں انجمن والوں کو بتا دوں یہ جو آپ احتمام کرتے ہیں یہ بی بی کی سنت ہے یہ جو نمازوں کے درمیان آپ چائے پلاتے ہیں یہ جو آپ حاضرین کو بیدار رکھنے کے لیے چائے یا ان کو کچھ تھوڑا بہت کھلاتے ہیں یہ جناب سیدہ کی سنت ہے توجہ فرمائیے آپ نے یہ بہت از باتیں بہت زیادہ ہوئی ٹیم جو ہے وہ تھوڑا ہے تو مجھے آگر نے کہا تھا کہ مولا کے جو ہے وہ مسائب پڑھنے ہیں آپ نے بہت زیادہ مولا کے مسائب سنے تو ایک دو مولا کے مسئیبت کے دو دو ایک دو جملے عزیزان علی علیہ السلام جب مرض بڑھ گیا زہر پورے بدن میں جب پھیل گیا حکیم بلایا گیا اس نے آکر معاینہ کیا اور معاینہ کرنے کے بعد اس نے مولا سے ایک جملہ کہا کہا کہ مولا اب وقت زیادہ نہیں ہے جو وسیعتیں کرنی ہے کر لیجئے اور امام حسن سے آکر ایک جملہ کہا کہا کہ مولا مولا کے پاس وقت تو زیادہ نہیں لیکن علی کی تکلیف کو کم کرنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ مولا کو دودھ پہلائیں گے علی کو تکلیف کم ہوگی زہر کی اس خبر کے پھیلنتے ہی یتیمانِ کوفہ اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر بہتو شرپے کٹھے ہو گئے امام حسن نے دروازہ کھولا کیا دیکھا ننے ننے بچے ہاتھوں میں جام لیے دودھ لیے کھڑے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں یہ دودھ کیوں لے کر آئے ہو کہا وہ جو ہمیں کھلاتا تھا جو ہمیں پھلاتا تھا جس کو ضرورت ہے میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش قسمت ہیں آپ نے کسی سے کہا نہیں مجھے دودھ کی ضرورت ہے پورے یتیمانِ کوفہ آپ کے لیے دودھ لے آئے لیکن مولا آئے کربلا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے پہ شور ہے دروازے پہ شور ہے امام نے دروازہ کھولا کہا دیکھا کہ کسی اتعداد میں مولا کے چاہنے والے مولا کے ماننے والے مولا کے خاص صحابی جو ہے وہ کھڑے ہیں مولا فرماتے ہیں ابھی میرے بابا کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے چلے جو بابا کہہ رہے ہیں میں کسی سے مل نہیں سکتا اللہ اکبر مولا کا حکم ملا سارے چلے گئے اے کے کر کے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد امام حسن نے مخصوص کیا دروازے پہ ابھی بھی کوئی ہے رونا چاہتے ہو جملہ سنو امام نے دروازہ کھولا امام نے دیکھا ایک چاہنے والا ہے مولا فرماتے ہیں جب میں نے بابا کا حکم بیان کیا تھا کہ سب چلے جاؤ تم کیوں نہیں گئے کہتے ہیں مولا جانے کو تم میرا بھی یہ چاہتا تھا لیکن مولا پاؤں ساتھ نہیں دے رہے اللہ 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 ہاں ہاں یہ خبر غم بعض اوقات ایسی ہوتی ہے پاؤں ساتھ نہیں دیتے اس کے ایک مثال دوں آپ کو اگے آیت اللہ وحید خورہ سانی کہتے ہیں جب حسن حسین علیہ السلام جناب سیدہ کی شہادت کی خبر لے کا مولا کائنات کے پاس پہنچے مولا کائنات نے جوئی جناب سیدہ کی خبر سنی علی جیسا امام آگے نہیں پڑا مو کے بال زمین پہ گر اللہ 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 اکبر بس ازادارو ایک جملہ اور سن لو میں اس سے زیادہ نہیں پھر اس نے کہا کہ نہیں مولا مجھے ایک دفعہ مولا سے ملا دیجئے جب تک نہیں ملو گا مجھ میں حمد نہیں آئے گی بابا سے جا کر اجازت لی مولا نے کہا اسی آنے دو مولا کی اجازت سے اس کو اندر لے کر گئے وہ خود روایت کرتا ہے جب میں مولا کی خدمت میں گیا مولا کے سر پہ ایک زرد رنگ کی پٹی بندی ہوئی تھی میں یہ ڈیسائیڈ نہ کر پایا علی کے چہرے کا رنگ زرد ہے یا اس کپڑے کا رنگ زرد ہے اللہ بس عزیزو بس عزیزو آخری بات میرے مولا نے اپنے بچوں کو بلایا بچوں کو بلانے کے بعد امام نے سارے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور امام حسن کے ہاتھ دے دیا کہا بیٹا حسن میرے سارے بچے تیرے حوالے ایک ایک بچے کو ایک ایک بچے کو امام حسن کے حوالے کیا اب تک جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ان کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں بس جو ہی مولا علی نے سارے بچوں کو مولا حسن کے حوالے کیا ایسے میں کمرے کے کونے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز اٹھی حجرے سے رونے کی آواز اٹھی مولا فرماتے ہیں یہ کون رو رہا ہے بتایا گیا یہ ماں ام البنین رو رہی ہے مولا نے قریب بلایا ام البنین تو کیوں رو رہی ہے رو کر کہتی ہے مولا میرے غازی سے کوئی کوئی خطا ہو گئی میرے غازی کو حسن کے سمورد نہیں کیا کہا نہیں ام البنین تیرے غازی کو حسن کے نہیں حسین کو قریب بلایا امام عجرہ پہ غازی کو قریب بلایا غازی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا حسین سارے بچے حسن کے حوالے غازی تیرے پسا یعلم اللذین ظلم ایام انکلبین انکلبون الہی بحق زہرا وعبیہا وبعلیہا وبنیہا وصر مستودع فیہا اللہم اردکنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرتی شفاعت الحسین اللہم اجعلنا من الباقینا فی ادائل حسین اللہم اکشورنا فی زمرتی شیعات الحسین اللہم اکتبنا من زوار حسین اللہم اگفر دنوبنا وستر عیوبنا بحق الحسین اللہم اشف مردانا بحق الحسین اللہم ادخلنا اللہم ادھال جنت من باب الحسین پروردگارہ تجھے واسطہ علی محمد کا میرے مولا مجھہکیر کی زبان سے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے اس سے پہلے جو منکبتیں پڑھی کہیں اس سے پہلے جو حدیثِ قصہ کی تلابت ہوئی مولا ہم ان تمام چیزوں کو پروردگارہ اس رات کے صدقے جنابِ سیدہ مولاِ کائنات علیہ السلام کی ارواحِ طیبہ کو ہاتھیہ کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر مولا جو تُو ثواب مرحمت فرمائے میرے مولا جن مرحومین کے سالِ ثواب کے لیے سید توقیر عباس نکوی کے مرحومین اور سید عبرار نکوی کے مرحومین کے نامہِ عمال میں اس کا ثواب مندرج فرمائے پروردگارہ ان تمام مرحومین کو غریقِ رحمت فرمائے ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول فرمائے پروردگارہ آنے والی رات مولا شبِ قدر ہے اس رات کی ساری برکات رحمتِ ان سب کے شاملِ حال فرمائے ہمارے جو عزیز و اقارِ برشتہ دار دوستان مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کو غریقِ رحمت فرمائے مولا سب کو اس رات کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے مولا سب کو مولا قینات کی شفاعت نصیب فرمائے مولا سب کے گناہانِ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے ہم سب کو بھی اس رات کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے مولا اس رات کی رحمتوں سے لطف و اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے پروردگارہ تجھے واسطہ عالی محمد کا میرے مالک میرے خالق یہ جتنے بھی تیری بارگاہ بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہم سب تیری بارگاہ کے فقیر ہیں مختاج ہیں ضرورت مند ہیں میرے مالک میرے مولا ہماری دعاوں کو مستجاب فرما ہوائج شریعہ کو براوردہ فرما مشکلات کو دور فرما پریشانیاں دور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ عالی محمد کا سید عبرار نکوی صاحب نے جنہوں نے آج کی افتاری کا احتمام کیا ہے پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما رزق و مال میں برکتیں عطا فرما ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا ان کے بچوں کو مولا دین اور دنیا کی کامیابیاں سعاد نصیب فرما تمام ورہومین کو غریق رحمت فرما سید توکیر نکوی صاحب کے جتنے بھی مولا ان کی خوائج شریعہ ہیں دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما فروردگارہ ان کے بائی سید ریاض نکوی فروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما رزق و مال میں برکتیں ہم سب کو بھی اپنی موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق اطاف فرما فروردگارہ تجھے واسطہ علی محمد کا میرے مولا جن جن کے دعاوں کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے فروردگارہ سب کی دعاوں کو مستجاب فرما فروردگارہ تجھے اس رات کی برکات کا فاسطہ اس رات کی رحمتوں کا واسطہ مولا ہماری تمام دعائیں جو تیری بارگاہ میں ہم نے کی ہیں جو نہیں کر سکے تیری ذات جانتی ہے مولا ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پھر مولا آپ سب سے التماس ہے سید توقید نکوی صاحب کے مرہومین اور سید ابرار نکوی کے مرہومین کے لئے سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ